اسلام علیکم کلاس ون پردو کے دوسرے ٹکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مصر نالتنین آپ کے ساتھ ہوں سیئے کلاس آپ کی کتاب موتیا آپ کے سامنے ہیں اس کتاب کو اپنے سامنے رکھئے اور اس کو کھولیے اس کا صفحہ نمبر اسی جو آپ کو نظم سبزیاں کے سوال جواب میں نے کروائے تھے کہ گاجر کیسی ہوتی ہے گاجر میٹھی ہوتی ہے کریلہ کیسا ہوتا ہے کریلہ کروہ ہوتا ہے یہ دو سوال آپ نے کوپی میں کیا تھے آج میں آپ کو اس کے نیچے کے دو سوال ہیں وہ میں لکھ valley اور اس کو آپ نے کوپی میں لکھنا ہے جو آپ نے دو سوال کیے ہیں اس کو وہی سے نیچے سوال نمبر تین ٹیمارٹر کا رنگ کیسا ہے ٹیمارٹر کا رنگ لال ہے گو بھی کیسی ہوتی ہے گو بھی کھول جیسی ہوتی ہے یہ دو سوال آپ نے اپنی کوپی کے اندر کلاس ور کاپی میں آپ نے یہ کرنے ہیں سکرین چھوٹ آپ کو اس کا مل جائے گا یہ وارا کام آپ اس طرح سے اپنی کاپی کے اوپر کریں گے سکرین چھوٹ اچھی سی راٹی میں کریں گے لائن کے اوپر نکے کریں گے اور اس کو نیٹ کلین ورک کو آج کی ڈیٹھ ڈال کے ساتھ چار دو ہزار اکیس یہ ڈال کے آپ اس کو کام کو اپنی کاپی کے اوپر کریں گے سکرین چھوٹ سارے بچے اس کام کو لیکچر ہونے کے بعد آپ اس کو اپنی کاپی پر کر لیں گے سہیے اب جو ہے یہ کام ہونے کے بعد میں آپ کو جو ہے کتاب میں کام کرواؤں گی پیج نمبر 80 اور 81 کھولیے آج میں آپ کو صفحہ نمبر 81 پر جو کام ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گی سہیے اب ہم بک پر چلتے ہیں اور بک کو کھولیے اپنے موڈیا اور اس کا صفحہ نمبر 81 یعنی صفحہ نمبر 81 81 دیکھیں یہ آٹھ ایک اکیاسی اور پیج نمبر 81 8181 صحیحے اس کو ہم کریں گے اب دیکھیں یہ اس پیج 81 پر لکھا ہوا ہے تفیم اور لکھا ہے تفیم کے بعد دکھا ہے علامتے اور اعراب صحیحے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر یہاں اس پیج کے اوپر پہلے آج کی ڈیڑھ دیکھیں گے آج کی ڈیڑھ ہے سات جار دو ہزار اکیس یہ ہم نے ڈیڑھ لکھ لیا آج کی اور اب میں آپ کو سمجھاؤں گی علامتیں اور اعراب علامتیں کیا ہوتی ہیں الفاظ کے نیچے جو ہے الفاظ کے اوپر کہیں پہ حمزہ لگاوا ہے کہیں پہ یہ زیڑ لگاوا ہے ادھر حمزہ لگاوا ہے یہاں زیڑ لگاوا ہے یہاں پہ علیف کے اوپر مدہ لگاوا ہے مد بولتے ہیں اس کو اور یہاں پر زیڑ لگاوا ہے جو اوپر یہ ہوتا ہے یہ زبر کہلاتا ہے اور یہ حمزہ ہے سید یہ مدہ ہے یہ زیڑ ہے جو نیچے ہرپ کے لگا ہوتا ہے وہ زیڑ ہوتا ہے اور جو اوپر ہوتا ہے وہ زبر ہوتا ہے سید اور جو ہرپ کے اوپر یہ پیش کہلاتا ہے یہ جو بناوا ہوتا ہے سید اس طرح کیا ہے حمزہ زیڑ زبر مدہ اور پیش یہ علامتیں ہیں اور اعراف کہلاتے ہیں یہ علامتیں اور اعراف صحیح اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ لیکھیں کیا کیا لکھا ہے پہلا لکھا ہے لاو لا مذہب اللہ واؤ حمزہ لاو پھر کیا ہے گاپ نون زیر گن گاپ نون زیر گن کافا کو حمزہ چھوٹیے ای کوئی کاف سین زیر کس علی مدہ جیم ساکین آج پیرے پر پیرے زبر پر لا مذہب اللہ حمزہ چھوٹیے ای لائی پھر چیل زبرچہ حمزہ بڑیے چائے علی مدہ گاپ ساکین آگ دال نون زیر دن پے لام پیش پل رے سین زبر رس علی مدہ ٹیل زبرٹہ آٹا اب کیا ہے دال لام زیر دل چے پے پیش چپ ہے میم زبرہم سین نون پیش سن علی مدہ دال ہے علی زبردہ آدھا کاف لام زبر کل تیر میم بیشتو سیئے چار جو ہیں وہ علامتیں ہیں پہلی کیا ہے حمزہ حمزہ لگا واہی دیکھیں یہ پھر دیر پھر مدہ علی مدہ یہ اسے علی مدہ کے اوپر لگتا ہے اور زبر جو اوپر ہوتا ہے حرف کے وہ زبر ہوتا ہے سیئے اس کے بعد جو پیش کی پیش کی علامت ہوتی ہے حراب ہوتا ہے پیش کا جو حرف کے اوپر بنابا ہوتا ہے اس کے دیکھے سے یہ پیش ہوتا ہے پے لام پیش پل سہیے اب ہم کیا کلکھیں گے اب آپ نے یہ سارے لفظ جو ہے وہ پڑھیں اس کو ایک دفعہ پھر پڑھیں لاؤ گن کوئی کس آج پر لائی چائے آگ دن پل پرس آٹا دل چب ہم سن آدھا کل تم حراب آج تین اور لفظ آگ اب دوسرا مدہ کا کیا ہے آگ اب ہم آگ کا لفظ دکھیں گے دوسری لائن میں علی مدہ گاف ساکن آگ آگ آگیا پھر ہمیں ایک لفظ دکھنا ہے یہ ہے آدھا یہ بھی اس سے شروع ہے تو تیسرا لفظ کیا ہے علی مدہ دال دو چشمی ہے علی مدہ آدھا اس کے پاس ہمیں ایک لفظ اور دکھنا ہے اور لفظ کیا ہے یہاں پر آٹا یہ آٹا تو مدہ کس سے شروع ہو رہا ہے علی مدہ تے علی زبتہ آٹا صحیح ہم نے مدہ کیا کیا لفظ دکھے آج آگ آدھا آٹا اس کے بعد کیا آتا ہے حمزہ کسی حرف کے اوپر حمزہ لگی بھی ہو تو ہم کو لفظ دکھیں گے اب دیکھیں پہلا کیا ہے لاؤ تو ہم لا ملز برلا واو حمزہ لاؤ اس کے بعد حمزہ کا کیا لفظ ہے کوئی کاف واو کو حمزہ چھوٹیے ای کوئی دوسرا یہ ہو گیا پھر لائی لا ملز برلا حمزہ چھوٹیے دے ای لائی پھر حمزہ کا کیا لفظ ہے چائے چے علی زبتہ حمزہ پڑھئے ایک چائے صحیح ہے یہ دول آگئے لاؤ کوئی لائی چائے اس کے بعد کیا آتا ہے زبر اب زبر کی لفظ دکھیں گے ہم یہاں پہلی لائن میں ہے پر پے رے زبر پر صحیح ہے یہ پر آگیا اس کے بعد زبر کا کونسا لفظ ہے پر کے بعد رس رے سین زبر رس رے سین زبر رس دوسرے میں رس آگیا پھر تیسی لائن میں کیا ہے کل کاف لام زبر کل کل آگیا پھر چوتھا لفظ کیا ہے زبر کا ہم ہے میم زبر ہم صحیح ہے پھر کیا ہے زیر اب کیا آتا ہے زیر زیر کا لفظ دکھیں گے پہلی لائن میں گن گاپ نون زیر گن پھر کیا ہے پہلی لائن میں کس کاف سین زیر کس اس کے بعد کیا ہے دوسری لائن میں زیر کا لفظ کیا ہے دن دال نون دیر دن اور چوتھی لائن میں دل دال لام دیر دن صحیح ہے پھر ہم آئیں گے پیش کے اوپر یہ پیش کا سین ہے اس کی علامت ہے ایراب ہے پیش کا پیل اب دیکھیں پہلی لائن میں پی کا کیا ہے لاؤ گین کوئی کس آج پر لائن پہلی لائن میں پی کا لفظ نہیں ہے پھر چائے آگ دن پل یہ پل کا لفظ جو ہے یہ آ جائے گا پی لام پیش پل پھر دوسری تیسے لائن میں کیا ہے چپ جے پے پیش چپ پھر چپ کے بعد کیا ہے سن سین نون پیش سن اور پھر کیا ہے تے میم پیش تو اس طریقے سے یہ ہم نے کام آپ کو کروایا صحیح آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لکھنا ہے کتاب میں آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا ان الفاظ کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے اس کا سکرین شاٹ بھی آپ کو جو ہے وہ لیکچر کے بعد آپ کو مل جائے گا صحیح بیٹا آپ کی سمجھ میں آیا آپ نے کیا کیا پیش ایٹی ون پر آپ نے لکھیے اعراب کے الفاظ مختلف اعراب جس میں مدہ حمزہ زبر زیر اور پیش کے الفاظ کو آپ نے الگ الگ کر لکھا اب مدہ کے الفاظ کیا ہیں آج آگ آدھا آٹا حمزہ کے الفاظ کیا ہیں لاؤ کوئی لائی چائے اس کے بعد زبر کے الفاظ کیا ہیں زبر کے الفاظ ہیں پر رس کل ہم پھر زیر کے الفاظ کیا ہیں گن کس دن ڈل پھر پیش کے الفاظ کیا ہیں پل چپ سن تو صحیح یہ آپ نے اپنی کافی میں کر لینا ہے آج کی ڈیٹ ڈال کے یہ سب بچے کر لینا ہے اوکے گلاس اب لیکھئے میں نے آپ کے لیے ڈائری لکھ دی ہے یہ ڈائری کیا ہے موڈیا پیج ایٹی سے خالی جگہ کا تاہم کافی میں لکھنا ہے صحیح یہ جو پیج ایٹی پر موڈیا کیا میں خالی جگہ لکھی میں ہے وہ آپ نے اپنے اپنی کافی میں لکھنا ہے کلاس پر کافی میں صحیح یہ سوال جواب آپ کے رضا میں سب دیا کی چار سوال ہو جائیں گے جو دو سوال آپ کو دیئے ہیں یہ اور یہ خالی جگہ جو ہے کلاس پر کافی میں اپنے آج کا کرنا ہے صحیح یہ اس کا سکرین شوٹ آپ کو مل جائے گا اور یہ آپ کا کام ہے آج ہم نے پیج نمبر ایڈی ون کا کام کیا جس میں میں نے آپ کو احراب بتائے اور احراب میں آپ کو کیا کیا بتایا مدہ بتایا ہمدہ بتایا زبر دی اور پی جس میں نے آپ کیا بتایا جس میں نمبر آپ کیا بتایا آپ کیا بتایا رب آپ کیا بتایا ہمدہ کرکا رب عب